بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم law procedure پر بات کریں گے جس میں سب سے پہلے distinction between substantive and procedural law پر بات ہوگی statute law اصلی قانون اور ضابطہ پر مشتمل ہوتا ہے اصلی قانون حقوق عطا کرتا ہے اور قانون زابطہ جو ہے وہ اصلی قانون کے تحت حقوق حاصل کرنے کا طریقہ بزا کرتا ہے مثلاً علیف اصلی قانون کے تحت ایک دعویٰ دائر کرتا ہے عدالت دعویٰ کو فیصلہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار یعنی procedure احتیار کرتی ہے اسے قانون زابطہ یعنی law procedure کہا جاتا ہے elements of judicial procedure اس میں سب سے پہلے سمن ہے اس کے بعد بارانس ہیں اس کے بعد ہے pleading یعنی دعویٰ و جوابی دعویٰ دائر کرنا اور اس کے بعد judgment ہے اور پھر اس کے بعد execution یعنی عجرہ ہے یعنی سب سے پہلے سمن وارنٹ دعویٰ و جواب دعویٰ دائر کرنا فیصلہ اور عجرہ سمن یا سمنات جو ہیں اس کو پروانہ ہے عدالت یعنی process کسی فریقے مقدمہ یا گواہان کو طلب کرنے کے لیے جارے کیے جاتے ہیں اور وارنٹ جہاں سمن کے ذریعے حاضری ممکن نہ ہو وہاں وارنٹ چاری کیے جاتے ہیں اب بات آتی ہے بات pleading کی دعویٰ جوابی دعویٰ یعنی written statements اور replications کی جو دائری ہے وہ pleading کہلاتی ہے plaint اور written statement کے بعد issue frame ہوتی ہے اور جس فریق پر بارے ثبوت ہو وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے شہادت پیش کرتا ہے شہادت کے بعد پھر judgment کا جائم آ جاتا ہے شہادت مکمل ہونے پر بحث جانی arguments ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ یعنی اپنی judgment دیتی ہے اس کے بعد پھر execution آ جاتی ہے فیصلہ پاس ہونے کے بعد عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت کرواتی ہے عدالت کو احتیار ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ جس طرف چاہے پیش آئے اور اپنا فیصلہ جرمانے کے صورت میں یا قید تنہائی کی صورت میں یا پھر سزا کے صورت میں کروائے اسے execution یعنی اجرا کہا جاتا ہے اگر عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کرا سکے تو فیصلہ بے مانی اور فضول ہو جاتا ہے ایویڈنس کے حوالے سے سالمنٹ کے بقول شہادت ایک ایسی بات ہے جس میں قوت ثابتہ موجود ہو یا متنازہ امور کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جو اورل یا زبانی دستاویز یعنی ڈاکومنٹری پیش کی جاتی ہے اسے شہادت کہا جاتا ہے شہادت کا وجود بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے کیونکہ شہادت ہی ایسا ترازو ہے جس سے مجرم کو معافی یا سزا ملتی ہے اور اس کے بے گناہ یا گناہگار ہونے کا پتہ چلتا ہے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ججمنٹس یعنی فیصلے کا سارا دارومدار شہادت پر ہی ہوتا ہے اب شہادت میں کائنٹس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل ایویڈنس ہے اس کے بعد ریل اینڈ پرسنل ایویڈنس ہے یعنی حقیقی اور ذاتی شہادت اس کے بعد پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنس ہیں یعنی ابتدائی اور سامنی شہادت اور چوتھے نمبر پر براہ راست اور قرائتی شہادت ہے یعنی ڈائریکٹ اینڈ سرکمسٹنشل ایویڈنس سب سے پہلے عدالتی اور غیر عدالتی شہادت یعنی جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل ایویڈنس کو دیکھتے ہیں عدالتی شہادت وہ شہادت ہوتی ہے جو عدالت میں پیش کی جائے اس میں زبانی اور دستاویزی دونوں قسم کی شہادت شامل ہوتی ہے اس کے بارعکس غیر عدالتی شہادت وہ شہادت ہوتی ہے جو عدالت سے باہر پیش کی جائے مثلاً ذات طیفوشداری اٹھارہ سو اٹھاون کی دفعہ ایک سو چون سٹھ کے تحت عدالت میں کیا گیا اعتراف جرم ایک عدالتی شہادت ہے جبکہ عدالت سے باہر کسی شخص کے سامنے کیا جانے والا اعتراف جرم غیر عدالتی شہادت ہے اب بات کرتے ہیں ریال اینڈ پرسنل ایویڈنس یعنی حقیقی اور ذاتی شہادت کی ذاتی شہادت وہ شہادت ہوتی ہے جو زبانی یا تحریری بیان کی شکل میں ہو زبانی یا تحریری بیان کے علاوہ ہر قسم کی شہادت حقیقی شہادت کہلاتی ہے اب بات کرتے ہیں پرائمری ایڈ سیکنڈری ایویڈنس کی ابتدائی شہادت وہ شہادت ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہو اور ثانوی شہادت وہ شہادت ہے جو اصل شہادت دستیاب نہ ہونے کی صورت میں اصل کی جگہ نقل کی صورت میں پیش کی جائے مثلا اصل ریجسٹری مکان ابتدائی شہادت ہے جبکہ اس کی نقل ثانوی شہادت ہے اب دیکھتے ہیں براہ راس اور واقعاتی شہادت کو یعنی براہ راس یعنی ڈیریکٹ شہادت آئی ویٹنس کو کہتے ہیں جب قرائتی یا واقعاتی شہادت گرد و پیش کے واقعات پر مبنی ہوتی ہے مثلا اگر علیف یہ کہے کہ اس نے بے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو براہ راس شہادت ہوگی لیکن اگر علیف یہ کہے کہ اس نے جیم کو ہون میں لتھڑا ہوا اور مردہ حالت میں پایا سی این دازل سی این دازل